اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارے میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں جو جاہیلیت تھی اس کی چند چلکیاں ہم نے دیکھی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دو اہم واقعات ہوئے تھے ایک چاہے زمزم کی خدائی اور دوسرا واقعہ فیل اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور جس میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اس سے پہلے ہی آپ کے والد جو ہے وفات پا چکے ہوتے ہیں اور آپ کے ولادت کے بعد آپ کی والدہ جو ہے آپ کو حضرت حلیمہ سادیہ کو دے دیتی ہے دودھ پلانے کے لیے اور ان کے پاس جو ہے آپ چار سال رہتے ہیں اور اسی چار سال کے درمیان میں آپ کے ساتھ شکے صدر کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر آپ ان کی والدہ کھلا کے واپس کر دیتی ہیں اور آپ کی والدہ کے پاس آپ جو ہے دو سال رہتے ہیں دو سال کے بعد پھر آپ کی والدہ بھی وفات پا جاتی ہیں ان کے بعد جو ہے آپ کے دادا عبد المتطلیب ان کی پرورش کرتے ہیں جب آپ کی عمر آٹھ سال ہوتی ہے تو وہ بھی وفات پا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے شپیق چچا ابو طالب جو اپنی وفات تک ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کے تھے تو سیریا کے ایک مرتبہ سفر کیا تھا تجارت کے سلسلے میں تو وہ حیرہ راہیب نے آپ کو نبوت کی پریڈکشن کی تھی تو ابو طالب نے پھر آپ کو واپس کر دیا تھا جب آپ کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تھی تو آپ نے جنگ پجار میں حصہ لیا تھا اور جب آپ کی عمر دیس سال کی ہوئی تو آپ نے حلق الفضول میں حصہ لیا یعنی یہ جو جنگ کے جو اثرات تھے اس کی انارگی کی وجہ سے جنگ کے جو نقصانات کی وجہ سے وہاں پہ لوٹ مار کا معاملہ ہو گیا تھا تو یہ ظلم ختم کرنے کے لیے تمام سردارانِ قریش نے ایک حلق لیا تھا اہد لیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور جب آپ کی عمر پیتیس سال کی ہوئی تھی تو آپ نے جو ہے کانا کعبہ کو ریبیلڈ میں حصہ لیا اور اس میں حجی اسوت کا جو تنازہ تھا اس کا فیصلہ کیا آپ نے اور جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی اور اسی دن میں آپ میں جب آپ پچیس سال کے تھے تو حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا اور ہم نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس طرح ایک مثالی بیوی ہونے کا کردار ادا کیا پھر آپ جب چالیس سال کی ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرپراز کیا یہاں تک ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سسٹر غزالہ خمری سے آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات پر روشنی ڈالیے اسلامل لیکم وارحمت الله وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی خلصوصیت کے بارے میں اگر کچھ کہنے جائیں گے تو یہ موہ چھوٹی بہت بڑی ہے ان کی خلصوصیت کی اور اگر لکھنے بھی بیٹھ جائیں تو زائے سیبودہ کلم کے سیائیس ختم ہو جائے اور پیج بھی ختم ہو جائے لیکن لکھنے باہنے لیکن کچھ ہے جو اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ہی پچپن سے ہی بہت ہی نیک تھے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانداری کی بہت ہی مشہور تھے سب سے زیادہ سفیدست اور سب سے بڑھتا چورات مند اہد و باپ ایمان کا پابند وفا نرم طبیعت اور شریعت جو آپ کو دیکھتا ہے پس زدہ ہو جاتا ہے امانداری میں تو آپ لوگوں سبھی کو پتا ہی ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بھی انسان اگر کچھ رکھ کے چاہتا تو جس طریقے سے وہ رکھ کے چاہتے تو ان کو اسی طرح سب آپس بھی ملتا تھا اس کو دیکھتے نہیں کیا امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے تھے جو جان پرچان کے لوگ بلتے بھی تم سے محبوب رکھتا تھا آپ کا وصف بیان کرنے والے یہی کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھیں گے اور نہ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے جس ذات کو بزرگ عظیم اور بڑی شانوں سے نوازا وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے جتنی مخلوق بنائی یعنی سارے جتنی بنائیں عالمین ہیں دونوں جہانک عالمین وہی ہیں ساری مخلوق میں آپ سے کوئی شان والا نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا اور نہ ہی پیدا ہو سکتا ہے اللہ نے سب پیغمبروں کو بنایا ان میں سب سے بڑھ کر مکرم اور محترم بنایا وہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا بڑی عظمتوں سے نوازا ہم آپ کے ان کی تمام عظمتوں کو ذکر نہیں کر سکتے ہیں نہ تمہارے پاس اتنا علم ہے قاسم ربطاللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ رب کے بعد اگر دنیا میں کوئی ذات عزت و عظمت والی مقدس اور مطرح ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر ان کی خاصیت پر لکھی جائے تو وہ بیانی نہیں کر سکتے ہیں بچپن کی خاصیت بہت ساری ہے جیسے بچپن میں جیسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں نہ کھیلتے ہیں ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں لیکن ان کی پتہ کیا تھے ان کے اندر یہ تھی کہ وہ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے چان سے کھیلتے تھے اشارت سے چان کو بھی جذر لے کے چاہے مطلب بول کرتے ہیں مطلب ان کو اجیب طرح کا تنہائی پسند تھا چان وہی چلا جاتا تھا پتھر اور درب میں سجدے کرتے ہیں ان کی اسی سفیات کے بنیاد پر ہی پادری بھی ان کو پہچانے دے جب وہ جاتے ہیں پہلی بار شام کے طرف ان کے چچا کے ساتھ جاتے ہیں تو پادری دیکھ لیتے ہیں کھڑکی سے ونڈو سے نظر آتا ہے پہاڑ بھی سجدے کر رہے ہیں درخت بھی سجدے کر رہے ہیں تو ان کی اسی خصوصیت کی بنیاد پر سفیات کی بنیاد پر جاتے ہیں حجوم میں تو ان کو پہچان لیتے ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی بیبل میں موجود دوں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ورنہ یہودی کو اگر پتا چل گیا تو وہ قتل کر ڈالیں گے مہرن ابگوہ سے بھی جو ان کے بائے کندے پر دوسرے بھی ان کی پہنشان ہو جاتی ہے سجاد بہادروی اور دلیری میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا بڑے بڑے دلیری کے جہاں پاؤں اکھڑ جاتے ہیں وہاں آپ کے پاؤں جمی رہتے ہیں جب مہدہ جب لڑائی کا جو ہوتا ہے انہلائے مصباح خرکھا ہوتا تھا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسے پیچھے قدم ہٹا لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو دلیری میں اتنی یہ تھی کہ وہ کبھی بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں مدلہ مقابلہ کرتے ہیں حیاء میں اور پشت نگاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشتے نگاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آدل پاک دامن تھے آپ مسکینوں کی یادت کرنے کے لیے جاتے تھے خطرہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آپ غلاموں کی دعوت کو منظور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اگر ان کے جوتے کا فیتہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ مبارک سے ہی بنایا کرتے تھے یا تک کہ بدن میں جو کپڑا پہن دیتے اگر کس لائک ہوئی جاتی تو اس کو بھی وہ جو ہے اپنے ہاتھ سے مل اپنا ہر ایک کام وہ اپنے ہاتھوں ہی کیا کرتے تھے ان کے اندر اتنی زیادہ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کا اہد کی پاوندی کرتے یعنی کسی سے اگر وعدہ کرتے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور صلح رحمی فرماتے سب سے شفقت رحم و مروت سے بیش آتے اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خندہ جبی اور اخلاق سے سب کو نماز دیں آپ تین باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھیں ریا سے کسی چیز کی کسرس سے اور نمبر تین ہے لا یعنی بات سے بے فضول بات سے بھی اور تین باتوں سے لوگوں کو کہتے کہ وہ ان سے محفوظ رہے نمبر ایک کسی کی مضمت نہیں کرتے تھے ہم لوگ آشکال کتنا مضمت اٹھاتے ایک دوسرے کا کہ دوسری بات کہ کسی کو آر نہیں دلاتے تھے اور کسی کے ایب جوئی نہیں کرتے تھے اور وہی بات کرتے جس میں سواب کی امید ہتی ایسی بے فضول بے فضول بے بکواس بات نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم لوگ حاجت مندوں کو دیکھ کر وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہیں تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے حاجت سے نواز دو آپ احسان کا بدلہ دینے والوں کے سوا کسی سے سنا کا طالب نہ ہوتے بلا ضرورت نہیں بولتے آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر عدب سے نواز داتا حتی کہ اس نے اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود ہی تعریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی اخلاق کے بارے میں وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلْقٍ عَزِيمٍ یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں نماز زکاة روزہ حج تو ہے یہ لیکن اخلاق ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں بہت اچھے سے اللہ نے جو فرض کیا اس کو تو کرتے ہیں بلڈنگ بنتا ہے جس طرح سے فانڈیشن پڑھتا ہے تو فانڈیشن میں کیا ہم نے بہت زیادہ مضبوطی آتا لیکن جتنا ہے لیکن اس کو خوبصورتی کیا رنگ اور راغن تو کرتے ہی ہیں اپنے آپ کو میک اپ میں ڈھالنے کے لیے بہت سارا چیز کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا ہے لیکن اخلاق جو ہم کو چاہیے جو ہماری روح کی ملدی ہے اس کو لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے جسے ہم خوبصورت بننے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے 99 فیصد اخلاق جو ہے پتہ کہاں پہ زبان میں ہوتا ہے لکمان علیہ السلام کا فرمایا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کا ذکر کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میں چھپ رہنے پر کبھی نہیں پشتایا میں پشتایا ہمیسے اپنے بول پر جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر یعنی انسان کو یہ زبان پر اتنی قابو رکھنی چاہیے کہ اس سے اس کا کسی کا دل نہ ٹوٹے کسی کو اس سے شرمندگی محسوس نہ ہو اس زبان کے بطولے تو انسان سب کچھ کرتا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زل رضی اللہ عنہ سے کہ تمہیں دو کام بتاتا ہوں اگر تم اگر کر گئے تو میدان محشر میں تمہارے جیسے کوئی نہ ہوگا اس کے جو وہ یہ کام کر گئے تو وہ بولتے ہیں کہ کیا ہے وہ بولتے ہیں زبان پر قابو پانا اچھے اخلاق رکھنا پھر اس کے بعد ابو زر رضی اللہ عنہ نے وہ کر دکھایا کہ پورا مہینہ ہی وہ بولتے نہیں ہیں اللہ نے ان کو اس چیز کی حمت و طاقت بھی بخشی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسی کہ بتایا تو نہیں چاہ سکتا ہے در گزر کرنا ماف کرنا چھک جانا سہ جانا گالی سے بچنا غیبت سے بچنا لانتان سے بچنا پرائی سے بچنا 99 فیصد تو اخلاق زبان یہاں پر ہے ماز نے ذلہ کہتے ہیں فرمایا کہ تمہیں دین کا خلاصہ بتا انہوں نے کہا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر نکاریو دو انگلیوں سے پھڑا زبان کو اثر کہا ماز یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے زبان پوری شریعت کا خلاصہ ہے کہ زبان میں کابو رکھنا جس کو زبان پر کابو کابو رکھنا آگیا یعنی روکنا آگیا تو اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی رفتار کو پکڑ نہیں سکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا کہنے ہیں ابو لہب کی بیویز بھی جو ہے ایک دن اگر ان کے راستے میں کاٹا نہیں بچھاتی تو وہ ان سے بچھا کے ملنے کے لئے چلے جاتے ہیں جو ان کی راہ میں کاٹے بچھاتی تھی اور ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور آپ کی محبت بیٹھ گئی اس کی انہی وجہ سے جو ہے لوگ جو کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح کھینشی چلے جاتے ہیں اور آپ کی محبت بیٹھ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارکتہ ہو گئے اور اللہ کی دین میں لوگ جو ہے کیا ہو گئے در پوش در پوش داخل ہو گیا آج تک داخل ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے زیادہ جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اٹھا ہے کرے اللہ رب العزت اور ہماری اخلاق خاص کر کے رشدار وغیرہ جب آیا رہے تو ہماری اخلاق کہاں چلی جاتی ہے پتہ نہیں ان سے بھی عملوں کا خاص کہ عورت لوگ چگر خولی میں اور غیبت میں زیادہ ہیں اسے پر حیث کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتھا تھا آمین یارک اللہ علیہ وآلہ سلام سبحان اللہ تو ہم نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر پیتیس سال ہوئی تھی تو کھانا کعبہ کو آپ نے دوبارہ مل کر دوبارہ جو ہے ریبیلد کیا تھا اس کے بعد آپ کو چالیس سال میں جب نبوت ملی تو چونکہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بودھ پرست تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نبوت سے پہلے بودھ پرستی کی تھی کبھی نہیں کی تو ہم لوگ آج جو ہے شروع کرتے ہیں نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں بری چیز کوئی نہ تھی یہاں تک کہ آپ لا تو عزہ کے نام کی قسم کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے شراب کو آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور آستانوں کا زبیحہ کبھی نہیں کھایا اور بوتوں کے لیے منائے جانے والے جو تہوار ہوتے تھے میلو ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہیں تھی تقدیر نے آپ پر ایسا حفاظت کا سائے ڈالا ہوا تھا کہ کبھی آپ کے قدم گڑھ بڑھائے نہیں یہاں اسیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جاہلیت میں جو کام لوگ کرتے تھے دو دفعہ کے علاوہ مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ غلط کام میں کروں لیکن ان دو دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری ایسی حفاظت کی یعنی اس کام میں اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی یہاں تک کہ اس نے مجھے پیغمبری سے مشارف فرما دیا یعنی دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جب آپ لڑکے تھے نوجوان تھے تو آپ کے ذہن میں آیا کہ اہلی عرب جو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں مجھے بھی کرنا چاہئے تو اس وقت کیا ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی تھی تو بہت ناج گانا اور ڈول تماشا ہوتا تھا تو عرب کے تمام لڑکے جو ہیں نوجوان لڑکے وہاں چلے جاتے تھے اور لڑکیاں ڈانس کرتی تھی یہ سب ہوتا تھا تو ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریہ چرانے گئے تو اپنے ساتھی ان کا جو ساتھی تھا وہ بھی بکری چراتا تھا تو ان سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں بھی یہ دیکھوں تو ایک کام کرو تم آج رات جو ہے میری بکریہ سمحال لو اور میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے مجھے بہت دیکھنے کا شوق ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ میں بکریہ سمحال لیتا ہوں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی مسافت تیہ کر کے جاتے رہتے ہیں اور جب مکہ کے بلکل پہلے گھر تک پہنچتے ہیں اور گانے کی آوازیں ان کے کان میں پہنچنے لگتی ہیں تو تھوڑا سا سستانے کیلئے محیطے بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نین کا گلوہ لے آتے ہیں اور ان کے آنکھ کب کھولتی ہیں جب سورج سرپے ہوتا ہے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر کئی دنوں کے بعد پھر اپنے اسی دوست سے کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی بار تو میں نے موقع گواہ دیا لیکن چاہتا ہوں کہ پھر ایک بار دیکھو پہلی بار میں نے دیکھ پایا تو پھر وہ جاتے ہیں اور اسی طرح کافی دور جب جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور وہی معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے کہ جب سورج نکل جاتا ہے تو ان کی نیند کھلتی ہے تو وہ سمجھ جاتے کہ اللہ تعالی میری حفاظت کرے اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ میں ایسے خرافات میں شامل ہوں تو اس کے علاوہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ان خرافات کو نہ دیکھنے کی نہ سننے کی چاہتی حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات کیسے ہی تھی نیند میں اچھے خواب سے ہی تھی جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے اس کا وہ نبوت کا چھہالیسوہ تیصد ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح بلکل صحیح ہو جاتی تھی تو رفتہ رفتہ کیا ہوا تھا کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے چانچہ آپ دارے ہیرہ میں اکیلے گورو فکر کرتے تھے اور اللہ کے ذکر و اثکار میں مسروف رہتے تھے اسی طرح اکیلے رہتے اور اپنے لئے کیا لے کے جاتے ستو اور پانی وغیرہ لے کے جاتے یعنی کھانے کا توشہ لے کے جاتے جب اللہ کی عبادت کرتے وہ ختم ہو جاتا توشہ پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور واپس سے کھانے لے کے جاتے تو یہ ان کا معمول بن چکا تھا تو یہاں پہ وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہیں وہی کس کو کہتے ہیں اس بات کو وہی کہتے ہیں جو چھپکے سے کسی کو پہنچا دی جاتی ہے جیسے شریعت کے اسطلاح میں اللہ تعالیٰ اپنے سیلیکٹڈ بندوں کو یا امبیاء اکرام کو امبیاء اکرام تک جو احکامات کا پہنچانا یعنی خفیہ طور پر جس کی اطلاح ان کو مل جائے یعنی پرشتوں کے ذریعے خفیہ طور پر جو احکامات پہنچا دیتے تھے جس کو صرف وہ سمجھ پاتے تھے دوسرے لوگ نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر وہی نازل ہو رہی تھی اور میرے پیر پر آپ پسر تھا اور میرے پیر ان کے وزن سے ایسا ہو رہا تھا جیسے کٹ جائے گا تو دوسرے لوگ جو یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا وہی آ رہی ہے صرف محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہی آنا شروع ہو گیا وہی کی اقسام کیا کیا ہے یعنی کتنی طرح کی وہی ہوتی ہے نمبر ایک سچا خواب نمبر دو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا نمبر تین فرشتہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا اور نمبر تین فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھ لیتے تھے اس کی مثال بتائیے صحابہ بھی دیکھ لیتے تھے تو اس کی کوئی مثال ہے حدیثِ جبرائیم اور نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹن کی طرح آتی تھی یعنی وہی کی یہ سب سے سب صورت ہوتی تھی تکلیف اس میں محسوس ہوتی تھی گھنٹی کی طرح ٹنٹن کی آواز آتی تھی تو اس صورت میں کیا ہوتی تھی آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے اور جیسے اوٹنی پر اگر سوار رہتے اور بہی آ جاتی تو اوٹنی جو ہے وہ بوجھ سے بیٹھ جاتی اور نمبر پانچ پرشتے کو اصلی صورت میں دیکھتے تھے جیسے ہمیں پتا ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں کیسے پتا چلا اور نمبر چھے وہ بہی جو میراج میں آسمان پر دی گئی کون سی گئی تھی وہ میراج کو نماز وہ بہی جو میراج میں آسمان پر دی گئی تھی تو جیسے کہ ہم نے اس ہفتے جانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس سال کی ہوئی تھی سب غارے ہیڑا میں آپ اسی طرح عبادت اور ریاضت کر رہے تھے تو پرشتے آتے ہیں اور آپ کو سورہ الگ کی پانچ آیت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بھبرائے ہوئے حضرت فریجہ کے پاس جاتے ہیں حضرت فریجہ ان کو تسلی دیتی ہیں لیکن پھر وہ خود بیچین ہو جاتی ہیں اور ان کو لے کر اپنے بھائی ورکہ بن نوپل کے پاس جاتی ہیں جو کہ عیسائی کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات کے بہت بڑے ماہیر تھے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی بننے والے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب ان کو ان کی قوم وہاں سے نکال دے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت دکھ بھی ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی تھی تو یہ وحی اور یہ وحی کیا کہا تھا اللہ نے کہ یہ لوگوں تک پہنچاؤ دعوت و تبلیغ کا کام کرو تو یہ تھی کیا دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا نمبر ایک توحید نمبر دو یومیں آخرت پر ایمان لانا اور نمبر تین تسکیہ نقص کا احتمام یعنی بڑے انجام تک لے جانے والے گندے اور پہنچ کاموں سے پرہیز اور نے کامال کی کوشش کرنا نمبر چار اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور ان کے بتائیں گے طریقوں پر چلنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کے دو مراحل تھے مکی زندگی اور مدنی زندگی مکی زندگی کتنے سال تھی تیرہ سال اور مدنی زندگی دس سال مکی زندگی جو ہے تیرہ سال اور مدنی زندگی دس سال تھی مکی زندگی مکی زندگی جو تھی وہ تین محلوں پر مشتمل تھی نمبر ایک پسے پردہ دعوت کا مرحلہ تین سال تک بلکل کوپیا دعوت دینا اور نمبر دو اہل مکہ میں کھلن کھلا دعوت تبلیغ کا مرحلہ چوتھے سال سے دسویں سال تک اور نمبر تین مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی ممبولیت اور پیلاو کا مرحلہ یعنی دسویں سال سے نبوت کے آخری سال یعنی ہجرت مدینہ تک یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ اب شروع ہوئی شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تو ایمان کون لائیا سب سے قریبی چار لوگوں نے ایمان لائیا حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی تھی اور حضرت علی بن ابی طالب جو آپ کے چچیرے بھائی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے سب سے قریبی دوست تھے اور زید بن حارسہ جو آپ کے غلام تھے جسے آپ نے اپنا لئے پالک بیٹا بنا لیا تھا تو یہ چار لوگ جو تھے سب سے پہلے انہوں نے ایمان لائیا پہلے دن ایمان لائیا زید بن حارسہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت مالدار شخص تھے پجارت کرتے تھے اور بہت ہی مالدار تھے مکہ میں ان کی لوگوں سے مل ملا بہت زیادہ تھی اچھی اخلاق کے مالک تھے تو ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت زبین عبد الرحمان بن عوف تلہ رساد بن وقاس مسلمان ہوئے پھر ابو عبیدہ بن جرہ اور یہ بھی اور بھی بہت سارے صحابہ ایمان لائے لیکن ابھی جو میں نے گنوایا یہ چھے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اب ہم لوگ کنٹینی کریں گے عزان کے بعد جس 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 تعدہ ہو جائے اس نے ایمان کی شیرینی کو پا لیا ہو پہلی خسلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جس شخص سے محبت رکھے محض اللہ کے لئے رکھے اور تیسرا یہ ہے کہ کفر میں لوٹ جانے کو ایسا برا خیال کرے کہ جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو برا سمجھتا ہے لہذا ہمیں اپنی ایمان کو شیرینی پانے کے لئے یہ ساری خسلتے کو اپنانی کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے تھے کسی کا کرتہ سینے تک تھا اور کسی کا اس سے نیچہ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے ان کے بدن پر جو کرتہ تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے یعنی ان کا کرتہ زمین تک پہنچا ہوا تھا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کی کیا تعبیر ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلت اقبہ کے بارر نقیبوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس وقت جب آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر فرمانی نہ کرو جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کی ذمہ ہے اور جو کوئی بھی ان بری عادتوں میں سے کسی کے ارتکاب کرے اور اس دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی ہو تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مقتلع ہو گیا اور اللہ نے اس کی گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یعنی اگر چاہے اللہ معاف کر دے یا اسے چاہے سزا دے دے بادر رضی اللہ بانہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے ان سب بات پر آپ سے بیعت کر لی بسم اللہ الرحمن رحیم تو ہم نبوت تک پہنچے جو 610 اسری میں رسول اللہ کو ملی تو نبوت جو ہے یہ ہر انسان کو نہیں مل سکتا نبوت اللہ کے سیلیکٹیڈ بندوں کو ہی عطا ہوتی ہے یعنی اگر انسان چاہے کہ میں بہت عبادت اور ریاضت کروں مجھے اللہ نبوت دے دیں نبوت نہیں ملے بلکہ عبادت اور ریاضت کرنے سے وہ اللہ کے ولی کے عہدے تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن نبوت کے عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تو یہاں پہ جو ہے ون ٹو ون پرسن کو دی گئی وہ پین اعلان یا نہیں دعوت دی گئی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دعوت دی گئی تین سال تک خکیہ طریقے سے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت یہ چار لوگ جو پہلے روز ایمان لائے تھے اور حضرت اسمان گنی یہ سارے جو چھ اشرہ مبشرہ میں سے تھے یہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اور ان کے علاوہ عورتوں میں حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے اچھا ابباس کی بیوی ام الفضل اور اسمہ بنت امیس اور اسمہ بنت ابو بکر اور فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی اس نے اسلام قبول کیا ہاں جو حضرت عمر کی بہن تھی فاطمہ جو تھی وہ حضرت عمر کی بہن تھی تو ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ اور حضرت علی رضی پڑھ رہے تھے تو ابو طالب انہوں نے دیکھ لیا تو پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تو یہ کون سا دین ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا جو ہے ابراہیم اور اسمائیل کا دین ہے تو اس وقت ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے بہت اچھا ہے اس کو میں تو اختیار نہیں کر سکتا لیکن تم لوگ اس میں لگے رہوں اور تمہارے راستے میں جو رکاور بنے گا میں اس کے سامنے ڈڑڑ جاؤں گا یعنی تم لوگ اس کام میں لگے رہو تو شروع شروع میں جو لوگ ایمان لائیں انہی میں حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ اور پھر ابو عبیدہ ابو سلمہ اور حضرت ارکم عثمان بن مزون یعنی کم و بیش ان کی تعداد کتنی ہو گئی تھی چالیس کے قریب ہو گئی تھی یہ سب چھپ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے اور حضرت ارکم کے گھر میں ان کی تربیت کی جاتی تھی حضرت ارکم ایک صحابی ہے ان کے گھر میں تربیت کی جاتی تھی اس کے بعد یہ چھے مہینے کے بعد اللہ تعالی نے سورہ مددسر نازل کی کہ اب آپ کیا کریں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑ کر غور فکر کرنے والے اب کھڑے ہو جائیے تو آپ کو کرنا کیا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی لوگوں کو خبردار کیجئے کہ صرف یہ دنیا ہی کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی بھی کوئی زندگی ہے اور اپنے رب کو بڑا کیجئے تو رب تو ویسے ہی بڑا ہے تو رب کو بڑا کرنے سے کیا مراد ہے رب بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی کو مانی نہیں جا رہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہے کہ اپنے رب کی مرضی کو دنیا میں نافیس دیجئے یعنی اپنے رب کو بڑا دیجئے تو اتنی بڑی ریسپونسیبیلیٹی دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب شروعات کہاں سے کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنزِرْ أَشِرَتَقَ لِلْأَقْرَبِينَ اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈڑائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اقربین کو دعوت دینا ہے تو حضرت علی کو کہتے ہیں کہ کام کرو ایسے اگر ہم بلا کے کہیں گے کہ دیکھو اللہ ایک ہے اور اللہ کی توحید کو مانو تو بات نہیں بنے گی سریعت نہیں لیں گے کوئی کام کرو تم دعوت کا انتظام کرو کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں تمام بنو حاشم کو بلاتے ہیں اللہ کی رسول جب دعوت دے دیتے ہیں کھانا پینہ سب کچھ ہو گیا تو اب اللہ جو وہ بھاپ جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے اب رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں دین کی دعوت دوں گا تو وہ مجلس میں کھانا پینے کے بعد مزاق ہتی وہ اپنی آواز ان سے تیز تیز کر رہا تھا زور زور کرنے لگا اور ایک دوسر سے مزاق کرنے ان کی آواز کو دبا رہا تھا اور آخر میں جب ان کو نہیں بولنے دے رہا تھا اس کی اپنی آواز کو زور کر لسٹ میں کہتا ہے کہ اچھا ہم بعد میں سن لیں گی اور ان کی دعوت سنی نہیں اور تمام لوگ اٹھ کے چلے جاتے ماملہ وہی رہ جا تو کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ پھر کہتے حضرت علی کو کہ دیکھو پھر ہم دعوت کرتے تو حضرت علی پھر انتظام شرم آگیا ہوگا تو بار بار کھا رہے اور سن نہیں رہے تو خاموشی سے تھوڑا سن شروع کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ سلام ان سے اللہ وحی کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے بارے میں جب بتانا شروع کرتے ہیں پھر کوئی ریاکشن نہیں ہوتا لوگ پہلی بار سنتے نہیں دوسری بار میں کوئی ریاکشن نہیں اس کے بعد جو ہے تین سال تک یعنی ون ٹو ون پرسن کو اللہ کی رسول دعوت دیتے رہتے مگر تین سال کے بعد جب پسرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچہ ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم فرمایا کہ اب آپ اعلانی دعوت دیجئے یعنی حق کی دعوت دیجئے اعلانی طور پر آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فورا اس حکم کی تامیل کی اور مکتہ کی پہاڑی صفحہ پر چڑھ کر قبائل کو قبائل قریش کو آواز دینے لے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیوز دینی رہتی ہے تو ابھی کی طرح تو یہ نہیں تھا کہ ہم کسی طرح سے پہنچا دیں تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے پورے کپڑے اتار دیتے تھے پہاڑی 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 پہاڑ جاتے تھے اور کہتے تھے اور چڑھ کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے سارے بنو حاشم دوڑ کے وہاں آجاتے ہیں اور جب آج آتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ان سے گواہی لے لیتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے کیسا پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ تو امین اور صادق ہیں تو رسول اللہ کہتے کہ اگر میں آپ کہوں کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوں اور میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ بنو غنیم کی لشکر آپ پہ حملہ کرنے آ رہی ہے تو کی آپ مانیں گے تو سب کہتے ہیں کہ آپ تو امین اور صادق ہم کیوں نہیں مانیں گے اور آپ ایسے پہاڑی پہ چڑھ جہاں آپ دونوں طرف دیکھ پا رہے تو ہم ضرور مانیں گے آپ کی بات تو اللہ کے رسول کو مثال دیتے آپ کہتے ہیں میں نے مثال دی میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں سے آخرت کو دیکھ پا رہا رہا ہوں اور میں تم کو ڈڑا رہا ہوں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے تو اس کے لئے تم اللہ کو ایک مانو اور پھر اللہ کے رسول جو ہے پوری تقریر کرتے ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لئے اس دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی میں تمہیں دھوکہ نہ دیتا اس ذات قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً اللہ تعالیٰ کا رسول پیغمبر ہو اس پر ابو لہب نے کیا کہا کہ ستیہ ناس ہو تمہارا نوز بللہ یعنی ساتھ ساتھ سن کر یہی کہا کہ اس کے ساتھ دو بار یہ معاملہ ہو چکا تھا اس لئے تم نے اتنا بلایا تھا ہمیں ہم نے سوچا کوئی اور نیوز دو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا غصہ آیا کہ ایک پوری صورت اتار دی اللہ تعالیٰ نے ابو صورت کا نام سورہ لہب تو اس میں ابو لہب کی جو بیوی اس قدارے میں بھی ذکر آیا ہے کہ اس کے گلے میں خجور کا فندہ ہے تو وہ جو ہے جب لہب نازل ہو گیا تو اتنا غصہ میں آگئی وہ اور گزمے سے کیا کی ایک پتھر اٹھا لیتی ہے اور دوڑی چلی جاتی ہے حرم کی طرف اور وہاں پہ رسول اللہ حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں کام تمام کر دوں گی وہ ان کی چاچی بھی رہتی ہے تو رہتی ہے کہ کہ تمہارا دوست تو اگر وہ ہوتا تو میں یہ پتھر سے اس کو مارتی تو ایسے ایسا ہے اور میں بھی شاعرہ ہوں اور وہ بھی کچھ شیر و شاعری کرتی ہے کہ یہ جو رسول ہے وہ مضمت والا ہے میں اس کی بات نہیں مانتی وہ بھی شاعری اپنا کر چلی جاتی ہے تم تو بہت حیرت ہوتی عزت ابو وقر کو کہ کیا بات ہے وہ یہ پہ بیٹھے ہے وہ کہ کہ رہی کہا تمہارا دوست تو اللہ کے رسول کہتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کو چک لیا تھا وہ مجھے دیکھ نہیں پاری تھی یعنی وہ اتنی نفرت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ سے کیا کرتی ہے تھی تو قرائش کی بہو ایک عزت دار خاندان کی تھی تو دن میں نہیں نکل پاتی تھی شام میں مغرب کے بعد جنگل کی طرف نکل جاتی اور جتنی کاٹے دار جو جھاڑی ہے سب لے کے آتی اور رسول آپ کہتے ہیں کہ یہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں لیکن وہ اپنی دشمنی میں کسی کی بات نہیں سنتی ہے اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ ابو لہب کا ہی دو بیٹا تھا اجوہ اور اتیبہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ کی دو پلسوم کا تو جب اللہ کے رسول نے دعوت دینا شروع کیا تو اتنی دشمنی ان لوگوں کو ہوئی اللہ کے رسول سے کہ کھڑے کھڑے طلاق کروا دیا دونوں بیٹوں کو کہا کہ جس گھر میں توحید کی دعوت دی جاتی ہے اس گھر کی بہو ہم نہیں لا سکتے اب بھی طلاق ہو گیا دونوں بیٹی کا یعنی یہ لوگ جو ہے حالا کہ اب لہب ان کا چچا تھا لیکن اتنی زیادہ دشمنی پہ اتر آیا تھا اب کیا ہوا کہ جو قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ اوپن ہونے لگی یعنی کہ اب ہماری جو نوجوان لڑکے ہیں اور گلام ایمان قبول کرنا شروع کر دیئے پہلے تو خفیہ تھی تو اتنا ان لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ یہ مذہب شروع ہوا ہے یہ اپنے ہی دب کے ختم ہو جائے گا لیکن جب دیکھا کہ اوپن پریچنگ ہو اے چچا اگر 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 میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤ تو میں ہرگیز اس کے لئے تیار نہیں ہوں یہاں تو ہیچ کا سمانہ جب قریب آ رہا تھا راق صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپن دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا یہ تو اوپن دعوت دے رہے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے کلام میں کتنی کشش ہے اور اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کے علاوہ کبھی کچھ کہا ہی نہیں جب بھی دعوت دی قرآن ہی کہا اور قرآن میں اتنی کشش تھی جس کے بارے میں کفار کو بھی پتا تھا کہ ایک بار سن لیتا ہے وہ اس کی کشش میں گرفتار ہو جاتا ہے تو انہوں نے پھر بہر جو بھی انٹری لیں گے ان کو بتا دیا جائے کہ یہاں پہ ایک مجنون ہے ساہیر ہے جادوگر ہے وہ جو ہے آپ کو بہکا دے گا تو آپ اس سے بچ کے رہیے گا اس کے لیے انہوں نے ولید بن مغیرہ جو بہت سردار کسی کا آدمی تھا اور بہت طاقتور تھا اس شائر کہتے تھے یہ چار نام ان کو دے رکھتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر ہم اپنے اپنے آدمیوں کو بیٹھا دیں گے تو کوئی کہے گا کہ وہ شائر ہے کوئی کہے کہ کہ مجنون ہے تو سب ہم پہ گیا کہ ان کو ہم کیا کہیں تو وہ سوچتا ہے مو بھی سورتا ہے اسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی پیشانی کو کھشتا ہے کہتا ہے کہ ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو کہ سکتے ہیں تو جادوگر کہ سکتے ہیں تو اس پر اللہ کو بہت گصہ آتا ہے تو اس نے مطلب کتنا بورا انجام نکالا کہ ساہر کہا اور مجنون جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا مجنون کا مطلب دیوانہ ہوتا ہے عربی میں دیوانہ نہیں ہوتا مجنون کا word نکلتا عربی میں جن سے یعنی جس شخص پر جن ہاں بھی ہو جائے اور پورے مکہ شہر کے ایک جگہ میں لوگوں کو بیٹھا دیا نقصان ہونے کے بجائے کیا ہوا اسلام کی تبلیغ میں فائدہ ہو گیا کیونکہ جتنے باہر سے لوگ آ رہے تھے ہو سکتا تھا کسی کو نہ پتا ہو کہ یہ محمد یا اسلام کی دعوت دے رہے کوئی بینا ملے بھی چلا جاتا لیکن ان کی یہ تبلیغ ان کی روک تھام سے سب کو پتا چل گیا کہ یہ پیغمبر ہے تو بہت سارے لوگوں میں چاہت پیدا ہوئی آخر دیکھنا چاہئے کہ یہ ہے کون جیسے اب اتتو پیل ادوسی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت بڑا شائر تھا جب وہ مکہ میں انٹری لیتا ہے تو سارے لوگ اس کا اترام کرتے آ کر اس کو بہت عزت سے لے کے جاتے کھلاتے کھلاتے اور آخر میں اس کو کہتے ہے کہ دیکھئے آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں آپ کی شائری کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتی لیکن ایک مشورہ ہمارا مان لی تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ساہر ہے جادو ہے جو باپ بیٹے کو لڑا دیتا ہے اور شوہر بیوی میں تپرکہ ڈال دیتا ہے اپنے جادو سے تو آپ ایک کام کیجئے گا اس کلام میں بہت کشش ہے تو آپ اپنے کان میں روح ڈال لیجئے جب اس کے پاس سے گزریے گا تو اپنے کان میں روح ڈال لیجئے گا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے لوگوں کو وہ لوگ وئی کرتے ہیں کہ کان میں روح ڈال کو اس کے پاس اور رسول اللہ کی عادت تھی کہ آپ ہر روز قرآن سور سے تلاوت کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے تو یہ جب ان کے پاس گزرتا تو بچ کے نکلتا کہ 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 یہ آواز جائے میرے کان میں نہیں چلی جائے اور میں ساہیر نہ ہو جاؤ ایک دن ان کو اپنے اوپر بہت ملامت ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا شاعر اور میں اسی بیوکوف بھی کر سکتا ہوں وہ کہتے کیا وہ تو مجھے دیکھنا چاہئے کیا میں بیوکوف ہوں جو اس کی بات میں آ جاؤں گا جب قرآن پڑھ رہے تھے کیا ہے توہیر کہ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور اپنی مراد ہیں اپنی حاجات ہیں وہ اللہ سے نہیں کہتے تھے ان فرشتے اللہ کی بیٹیوں کو جا کے کہتے اللہ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا ہے تو ہم بیٹیوں کے پاس اپنی شفارش رکھتے ہیں اور بیٹی شفارش کرتی اللہ سے تو اللہ مان جاتے ہیں جیسے آج ہمارے بہت سار بہکے مسلمان ہیں جو کسی پیر یا ولی سے جا کے اپنی مراد رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کروائیں گے اللہ کی طرف یہ سب سے بڑا شرک ہے تو اب کوفار نے سوچا کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے کیونکہ آف صلی اللہ بنو حاشم قبیلے سے تھے اور چچا ابو طالی پوری طرح ڈھال بنے ہوئے تھے تو اب یقینی بات تھی کہ آف صلی اللہ تو کیا ہوگا قبیلے میں جنگ چھل جائے گی کیونکہ آپ بہت اونچے قبیلے سے تھے تو ان کو نہیں چھڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے پلان کیا کہ جو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو مارو پیٹو جو اسلام کی طرف آگے بڑھیں گے اگر ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس نے ایمان قبول کیا ہے ہم اسے اتنا ماریں گے کہ واپس ان کے قرانے دین میں بھیج دیں گے تو دوسرے لوگ ڈر کے مارے اور اسلام کی طرف نہیں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ پرسیکشن کیسے کرتے تھے ان کو کیسے ستاتے تھے ان کو وربالی ستاتے تھے ان کو مزاک اُڑاتے ان کا تمسکر کرتے اور یہی ساہر مجنون اور یہ سب کرتے تھے لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی طرف آ کون رہے تھے جتنے کمزور طبقہ کے لوگ تھے جتنے غریب جتنے غلام تھے سب دین قبول کر رہے تھے تو ان پر ٹورچر شروع کیا اور ان کا ٹورچر آپ سنیں گی تو رونگ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے ان کو ستایا گیا جن میں ہمیں پتہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کا سب سے پہلے آتا ہے کہ ان کا مالک کون رہتا ہے امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کے کمر میں رستی ڈال کے جانور کی طرح گھسیٹ تا والا آتا ہے ان کو اور بزار میں سب لڑکا لوگ کو جو جوان لڑکا لوگ رہتا کہتا ہے کہ اس کو پتھر مارو اور اتنے میں بس نہیں چلتا ہے تو مکہ کی جو گرمی پچانس ڈگری گرمی رہتی تھی وہاں پہ کپڑے اتار کے ان کو سلا دیتا تھا اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ کفر کے کلمات کہو تو بلال رضی کیا کہتے کھلی اہد کہتے کہ اللہ ایک ہے اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک بار بول دو ایک بار بول دو اللہ کے خلاف بات کرو یا رسول کے عزت میں رسول کے شان میں کوئی گستاقی والا بات کرو حضرت بلال رضی کے زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا وہ اہد یہاں تک کہ اتنا پریشان ہو گیا سب کو جو لوگ جمع ہو جاتے تھے دیکھنے کے لئے کی کیسے لئے اب کہتا اس کو آہستے سے کان میں کہ ایک بار بول دو ایک بار رسول کی شان میں گستا کر دو میں تم کو آزاد کر دوں گا کیونکہ اس کی عزت میں بنائی تھی کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے تو یہاں تک کہ اب نہیں سکتا ہے تو ایک لقلی کا بت نکالتا ہے چلو بارتا ہے پھر بھی آپ مسکراتے ہیں جس سے غصہ اور بھڑک جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اس وقت کیا کہتے ہیں کہ تم بازار میں جاتے ہو مٹی کا پتیلہ خریدنے کے لئے تو اس کو بھی ٹھوکتے بجاتے ہو کہ پکا ہوا ہے یا نہیں ہے تو میرا اللہ بلال کو خرید رہا ہے کیا وہ ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا یہ جذبہ تا صحابہ جو ایک بار ایمان میں داخل ہو جاتا پھر نکلنے کا نام نہیں یہاں تک کہ حضرت خباب بن عرد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ ان کو پہلے تو انگارے جلاتا تھا زمین میں اور انگارے جلا کر ان کے کپڑے اتر واتا تھا اور اتار کے ان کو سلا دیتا اس پہ اور ان کی جو چمڑی یہ ہو جاتی جل جاتی اور ان کا چربی گل کے وہ آگ بچھتی تھی اتنا ظلم کرتا تھا اور ان کے پورا پیڑ جو ہے وہ سفید ہو گیا تھا اس پہ بھی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب اتنا زیادہ پرسیکوشن بڑھ گیا تو صحابہ آکے کہتے ہیں کہ مطا نصر اللہ یا اللہ کے رسول مدد کب آئی گی تو اللہ کے رسول نے اس جو نبی آئے تھے ان کے ہواریوں کو انہوں نے آری سے کار دیا تھا اور انہوں نے اوف نہیں کیا تھا ابھی بہت جلدی تم لوگ مچا رہے ہو تو اتنا زیادہ ظلم کیا تھا اور یہ تو صحابہ کا حال تھا آخر میں یہ آجیز آگئے تھے کفار کہ اب یہ لوگ اپنے مذہب کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ سجدے کے انتظار کر رہے ابو جہل اتنا بڑا پتھر جو کہ وہ خود نے اٹھا پا رہا تھا وہ لے کے بڑھتا ہے کہ رسول صلی اللہ سلام کے سر پہ دے مارے اور جب وہ پتھر لے کر آگے بڑھا اور ویسے ہی وہ دے ساختہ حالت میں پیچھے پلٹتا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چمڑ جاتا جب یہ لوگ دیکھتے ان کی حالت کہ وہ ایسے کیوں کر رہے بلکل مبہود سا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جب میں اس کے آگے بڑھا پتھر پھیک نے کے لئے ایسا اونٹ دکھائی دیا مجھ ہے جس کا ایسا اونٹ جو تھا مطلب یہ اس کا چہرہ جیسا تھا میں کبھی ایسا اونٹ دیکھ نہیں اس کے دات جیسے تھے ایسا لگ رہا تو وہ مجھے کھا جائے گا تو بعد میں اللہ کی رسول نے صحابہ کو بتایا کہ وہ جبریل تھے اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جبریل اس کو ختم کر دیتے یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ سجدہ میں گئے ہیں تو ابو لہیب اوجلی لاکر گائے یا گھنبے کا اوجلی لاکر ان کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور جب حضرت فاطمہ کو خبر پہنچتی ہے تو کس وقت ٹورچر کیا گیا تو وہ کہتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کعبہ کا تواف کرنے آئے تھے اور یہ لوگ کھڑے تھے ان کا مزاک اڑھانے کے لئے اور جب وہ تواف کر لیتے تو جب اس طرف سے گزرتے تو ایسی بات یہ لوگ گالی دیتے کہ رسول اللہ سلام پھر واپس چلے جاتے کہ دوبارہ آتے تیسری بار میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری موت تمہیں پکار رہی ہے تو یہ لوگ در جاتے ہیں اور کہتے کہ اپنے الفاظ آپ واپس لے لیجیے دوسرے دن یہ لوگ بہت یہ رہتے کہ آج اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو ہم چھوڑیں گے تو اس وقت جب رسول سلام دوسرے دن جاتے ہیں اور اس طرح تواف کرتے ہیں تو ایک کپڑا لے کر ان کے گلے میں اس طرح سے فندہ لگا دیتا اور ان کی آنکھ باہر آ جاتی اتنا زور سے ابو جاہل کرتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو تکلیف ان کو ہوئی تھی ہم نے کبھی اتنی تکلیف نہیں دیکھی ان کو ہوتے ہوئے کہ اگر اس وقت این وقت پہ حضرت ابو بکر وہاں نہیں پہنچ جاتے حضرت حضرت اسما کہتے کہ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور ان کو کیا آواز آتی ہے کہ وہ یہ چلاتے وے دوڑتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایک شخص کی اس لئے تم مارنا چاہتے کیونکہ وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے اور وہ دوڑتے دوڑتے یہی بات کہتے جا رہے تھے اور اس شخص کو پیچھے کرتے جو پندہ لگا کے تھا اور یہ سوچا کہ اب یہ مر چکے جب سوچا کہ مر گئے ہیں تو چھوڑ کے وہ لگ ہٹ جاتے اور پھر کوئی صحابہ اٹھا کے گھر کی طرف لے جاتے ان کو بلکل چادر میں لپیٹ دیتے جیسے مردہ کو لے جایا جاتا ان کی ماں کہتی نی ایک بار مجھے دیکھنے میں آجاتے ہیں سارے قبیلے والے جمع ہو جاتے جنگ کے لئے حضرت ابو بکر کے قبیلے والے کہ اتنا زیادہ مار ہے تو ہم لوگ جو ہے اس قریش کے قبیلے سے جنگ کریں گے جب یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور حضرت ابو بکر پوری طرح ہوش میں آئے تو اس کی قسم مجھ قرار نہیں آئے گا جب تک میں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لو تو ان کی ماں بولتی کہ ہم بتائیں کہ وہ کیسے ہیں کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا وہ ابھی کہاں ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جائیے امی جمیل کے پاس یعنی حضرت عمر کی بہن کے پاس ان سے پتا کیجئے تو کیونکہ وہ ایمان لے آئی ہوتی ہے تو ان کی والدہ جاتی ہے حضرت عمر کی بہن کے پاس تو حضرت عمر کی بہن کہتی کہ کون محمد ہم نہیں پہچانتے ان کو کیونکہ وہ سوچتے کہ میں بھی نفس جاؤ تو وہ کہتی ہے تو امی جمیل کہتے اچھے دیکھوں گا تو یہ دونوں سہارہ دے کر ان کو لے جاتی ہے جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس وقت رسول اللہ سے حضرت ابو بکر جو ہے کیا ڈیمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میری ماں کیلئے دعا کر دیجئے وہ ابھی تک کافرہ ہے یعنی ایک بیٹے کا ماں کے لئے اتنا بڑا تحفہ ہونے سکتا کہ جہنم کے عذاب سے بچا لئے اپنی ماں کو تو جب کہتے ہیں تو اللہ رسول کو کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیجئے کہ میری ماں ایمان میں داخل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا اللہ نماز پڑھتے اور اس کو چھوڑ دو بار بار ان کو چھوڑنے کے لئے گئتے لیکن یہ اپنی کوشش میں لگے رہتے کہ ماں باپ ایمان لے آئے تو جب ماں باپ ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد ان کا ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے اور جب ان کا حاکم رہتا ان کو پتا حضرت اممار کو باندھ کر رکھتا ہے بیٹا کو باپ کو والد کو زمین میں آدھا گاڑ دیتا ہے اور پتھر برساتا اس پر کوڑے برساتا ہے کہ تم کل میں کفر کہو تو جب وہ قریب لاتا ہے اپنے بھوٹ کو کہ اس کے بارے میں خیر کا جملہ بولو تو حضرت سمیہ حضرت سمیہ کو بھی جو ہے کفری کلمات کہنے کو کہتا ہے تو حضرت سمیہ بھی جب انکار کر دیتی ہے تو کیا کرتا ہے ایک برچے ان کے شرمگاہ میں مارتا ہے وہ اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں اور یاسر کو کیا کرتا ہے کہ ان کے چار ہاتھ پیر چار ہوتا ہے اور جب اس کو مارا جاتا اور ماں باپ کا حال دیکھ چکے ہوتے ہیں اس وقت ان سے برداشت نہیں ہوتا اس وقت وہ کلمہ کفر کہہ دیتے اور کہنے کے بعد جب وہ چھوڑ دیتا ہے یہ دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ سلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے اللہ کہ رسول میں ہلاک ہو گیا میں نے کلمہ کفر کہہ دیا اس وقت اللہ تعالی وحی نازل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ پر کہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اب جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان زندہ ہے تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا یہ اللہ کا نام ہے تو آج بھی ہمارے ہندوستان میں حالات ہیں مسلمانوں کو پکڑ کہ جہشی رام کہنے کو کہا جا رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے جان بچانے کے لئے کہہ دے کیونکہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے ورنہ وہ تو مار دیں گے دین بچانے کے لئے اس وقت کہہ دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں تو ان کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت یاسر کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی کہ آل یاسر یعنی جہاں ان کے ماں باپ دفن تھے وہاں سے ہمیشہ خوشبوے آتی تھی جو آسمان کی طرف اٹھتی تھی یعنی اور اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی اور کیا کہا تھا کہ یاسر تمہیں باغی قوم قتل کرے گی تو لوگوں نے سوچا یاسر سار امار تمہیں باغی قوم قتل کرے گی لیکن حضرت امار جو تھے وہ تو 93 سال زندہ رہے اب لوگ سوچ رہے کہ اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ تو پوری نہیں ہو رہی اللہ کے رسول کا دور چلا گیا ابو بکر کا دور چلا گیا عمر کا دور چلا گیا حضرت عثمان کا بھی دور چلا گیا حضرت علی کے دور میں ایک باغی قوم ان کو قتل کرتی ہے یعنی وہ تیرانوے سال پھر زندہ رہتے ہیں اتنی لمبی عمر ان کو ملتی ہے تو یہ اگر میں سارے واقعات کہوں کیونکہ مجھے اگر لگ رہا ہے میں سیرت رسول کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی اتنا شاٹ میں اگر میں بتاؤ تو اس لئے میں نے سوچ ہے کہ تھوڑا سا تو مطلب یہ ہونا چاہیے اگر بھلے سے ایک ہفتے کے بجائے دو افتہ ہو جائے لیکن سیرت رسول کا حق ادا ہو تب جو صحابہ بلکل پریشان ہو جاتے ہیں ان کی جو تورچر سے اور برداشت کا مطلب یہ لے رہتا ہے تو جب اللہ کے رسول جب ان کی یہ حالت دیکھتے ان کے ساتھ تو جو بھی ہو رہا تھا لیکن جب اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھتے ہیں تب جو مشورہ دیتے ہیں صحابہ کو کہ کام کرو تم لوگ ہجرت کر جاؤ تو یہ پوچھتے ہیں سارے صحابہ پوچھتے کہ اللہ کی رسول ہم کہاں ہجرت کر آپ کی مشورہ دیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ کیونکہ میں نے سنا ہے وہاں جو بادشا ہے نجیاشی وہ بہت آدل ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو پہلی جو مائیگریشن ہوتی ہے وہ کس کی لیڈرشپ میں ہوتی ہے حضرت رسول اللہ کی بیٹی رہتی ہے جب اس کافلے کو اللہ کے رسول روانہ کر رہے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور لوت کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے تو اس میں کتنے لوگ تھے پہلی جو مائیگریشن ہوتی ہے اس میں اٹھارا لوگ رہتے ہیں چار عورتیں رہتی ہیں اور بارہ مرد رہتے تو جب یہ لوگ نجاشی کے پاس جاتے ہیں اور نجاشی جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ اپنے قوم سے ستائیوے لوگ ہیں تو ان کو بہت عزت سے مہار رکھتا ہے نجاشی کیونکہ اب تک وہ ایمان نہیں لائے ہوتا ہے تو جب عزت سے رکھتا اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں خبر ملتی ہے یہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خبر ملتی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہوگئے اب یہ لوگ کہتے کہ ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے یہاں ہم رہ رہے تو ہم اللہ کی رسول کو روز دیکھ نہیں پا رہے تو سارے لوگ نکل جاتے وہاں سے اور اب ایک دن باقی مکہ پہنچنے کو اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افوہ تھی کہ سارے مکہ والے مسلمان نہیں یہ افوہ اڑا تھا زان کے مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ سلام عشاء کے ٹائم میں داخل حرم میں اور زور زور سے جو وہاں تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے جم گھٹ لگا کے سب بڑے بڑے سردار تھے تو رسول اللہ کی عادت تھی کہ آپ داخل ہوتے قرآن کی تلاو شروع کر دیتے تھے اور آپ جب دیکھتے کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں تو آپ نے سوچا کہ اچھا دعوت کا وقت ہے تو آپ نے زور زور سر نجم پڑھنا شروع کر دیا اور ہمیں پتا ہے کہ سر نجم کیسی رائنز ہے آخر میں شائری شائری لگتی ہے نا ملی ملی تو جب آپ زور زور سے سر نجم پڑھنا شروع کرتے سارے جو کفار تھے ان کو تو منع تھا کہ قرآن مت سننا کبھی انہوں نے پہلی بار قرآن سنا اب اتنے مہو ہو کہ سننے لگے اور ان کو ہوشی نہیں رہا اور وہ سجدہ آگیا آخری میں تو اللہ کی رسل سجدہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ سب لوگ اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ یہ سجدہ میں چلے جاتے ہیں اب جب سجدہ میں چلے گئے اور سجدہ کر لیتے ہیں دوسرے دن جو وہاں پہ موجود نہیں رہتے ہیں کفار وہ لوگ ملامت نہیں وہ لوگ ہماری دیوی کی تعریف کر رہے تھے اللہ کے رسول ہماری دیوی کی تعریف کر رہے تھے اس لئے ہم سجدہ میں چلے گئے تھے ورنہ ہم ایمان نہیں لائے تو جب ان صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ تھا اور ہمیں غلط یہ کیا گیا ملاحبہ ہو بہت ظلم کیا ان کے ساتھ تو جب بہت پریشان ہو گئے تب اللہ کی رسول نے کہا دوسری بار مائگریشن کرو دوسری بار جب ہجرت کرنے کو اللہ کی رسول نے کہا تو اس وقت ان کی لیڈرشپ حضرت جعفر بن ابی طالب کی تھی یعنی ان کو لے کے حضرت جعفر گئے جنہوں نے ہجرت کی یعنی سمجھ لیے زیادہ تر مسلمان جو ہجرت کر کے وہاں حبشہ چلے گئے اور پہلی بار تو کفار کو پتہ نہیں اتنا ہو سکا کیونکہ زیادہ لوگ نہیں گئے تھے اور پہلے سے زیادہ یہ خطرناک تھا کیونکہ یہ لوگ پوری طرح انتظام میں تھے کہ جب یہ لوگ ہجرت کریں گے ہم پکڑ لیں گے تو جیسے ہی یہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے جیسے کشتی آگے بڑھ ان کو تب پتہ چلا اور یہ لوگ دوڑے گئے کفار تب تک کشتی نکل چکی تھے اور یہ لوگ بچ چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو سب سے زیادہ جو چرد زبان لوگ ہیں ابو الاس ان کے بارے میں آتا وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور عبداللہ بن ربیہ یہ دو شخص تھے کفار کے جو بہت بولنے میں بہت ایکسپرٹ تھے جن کی بیان سے کچھ نوجوان جو ہے کسی جادوگر کے بات میں آکر بہک گئے ہیں اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آگئے ان کے ماں باپ رو رہے ہیں ان کے بیوی بچے رو رہے ہیں ان کو آپ واپس کر دیجئے تو جب یہ دونوں جاتے ہیں کافی تحفہ تحائف لے کر جاتے اور وہاں کی جو عمرہ رہتے نجاشی دربار کے وزیر وزرہ وغیرہ رہتے سب کو پہلے خوب تحفہ وغیرہ دے دیتے جو ہم بات کہیں اس میں ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی تحفہ لے کے راضی ہو جاتے ٹھیک ہے جا کے کہتے ہیں کہ جب نجاشی کو یہ مسلمانوں کو خبر بھیجتے ہیں ان کو بلواتے تو یہ لوگ جو وزیر وغیرہ رہتا وہ کہتا ہے کہ نہیں بات تو یہاں پہ کلیر ہو گئی ہے تو نجاشی کہتا نہیں میں جب تک دونوں طرف کی بات نہیں سنوں گا فیصلہ نہیں لے سکتا تو حضرت جعفر کو جب خبر پہنچتی ہے تو اس وقت حضرت جعفر کہتے کہ اب کیا نجاشی کو کہا جائے گا تو سارے مسلمان ملکہ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو حق ہے وہی بتایا جائے گا حق کے سوا ہم لوگ کوئی بات نہیں کریں گے تب جو ہے حضرت جعفر نجاشی کو جو بیان کرتے ہیں کہ نجاشی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اپنے بارے میں بتاؤ تو پھر حضرت جعفر بتاتے ہیں کہ اے بادشاہ ہم لوگ ایک ایسی جاہل قوم تھے جہاں پہ تمام جو ارب قبائل کی جو برائیہ تھی تمام برائیہ جڑا دیتے کہ ہم حرام کھاتے تھے ہم شرک کرتے تھے ہم ہمارے امیر جو ہے وہ غریب کو کھا رہے تھے ہم مورتی پوجہ کرتے تھے تمام برائیہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے لیکن ہمی میں سے اللہ نے ایک رسول کو اٹھایا اور اس رسول نے ہمیں سچی راہ دکھائی ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا اور حق والوں کو اس کا حق دلانے کی لئے کہا اور تمام بہت لمبی سپیچ دیتے ہیں تو نجاشی سن کے کہتا ہے کہ تمہارے نبی جو تمہیں میسج دیتے ہیں تو کچھ لکھی وی شکل میں ہے یعنی کہ آسمانی کچھ ہے تب ہی نا مگر دین ہے تو حضرت جعفر سورہ مریم پڑھتے ہیں اور جب سورہ مریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آخر ہوتے ہوتے نجاشی اور تمام وہاں کے جو وزیر وغیرہ جو بیٹھے رہتے ہیں سب کے ہاتھ میں تورات رہتی یہ سارے صحیفے بھیگ جاتے ان کے آنسو سے اور نجاشی اتنا روتا ہے کہ اس کی پوری داڑی وغیرہ بھیگ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں سونے کا پہاڑ بھی دو تو ہم ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے تو جب یہ دونوں نکل رہے تھے تو عمر بین عبو لاز نے کہا کہ تم جانتے ہو آج ہماری بیزتی ہوئی لیکن کل میں ایسا مدہ لے کر آؤں گا کہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی تو عبداللہ بن ربیہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو ہے تو ہمارے قبیلے والے ایسا کام مت کرو دوسرے دن اجازت لیتا ہوگا نجی بادشا سے ایک اور موقع دے دیجئے بیٹھک تو ختم ہو گئی تھی تو بادشا دوبارہ اس کو ایک موقع دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشا سلامت میں ایسی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سن کر آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا تو وہ عمر بن آس کہتے ان سے پوچھئے ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں اور عیسی لوگ تو عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اب جو ہے خبر بھیجا گیا حضرت جعفر کو مسلمانوں کو اب حضرت جعفر اور سارے مسلمان جو تھوڑا سا گھم آئے کہ یہاں پر اگر ہم نے حق بتا دیا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ تو واپس نکال دیں تو انہوں نے فیصلہ کہ نہیں جو حق ہے ہم وہی بتائیں گے تب پھر حضرت جعفر نے وہاں پہ کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کے رسول اللہ کے روح مریم کو اپنے کلمے کے ذریعہ القا کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو تو نجاشی جب یہ ساری باتیں سنتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ ان کا قددہ کیا ہے تو نجاشی زمین سے ایک ٹنکہ اٹھاتا ہے اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو انہوں نے کہا عیسی علیہ السلام اس سے ایک ٹنکے سے بھی نجاشی کے اور سارے جو وزیر رہتے ہیں وہ لوگ تو یہی مانتے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہے تو نجاشی کہتا ہے تم چاہے ہوں کہو یا جو حق یہی ہے کہ عیسی روح اللہ ہے یعنی اللہ کا کلمہ ہے اس سے زیادہ خوش نہیں اللہ کا بندہ ہے اور نجاشی کہتا ہے کہ اگر ان مسلمانوں کو کسی نے ستایا تو اب اس پہ تاوان چڑھا جائے اور اس کو سزائے دی جائیں گی اور انہیں جو بھی انہوں نے تحفہ تحائیف لایا تھا سب کچھ ان کو واپس کر دیا گیا کہ لیکن ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ پھر اپنا سمو بنا کے واپس چلے اور سارے جو شدہ تو ان کا جو ہے آخری غربہ کیا رہی ہے یہاں پہ کچھ پوائنٹس رہ جائے گا لیکن آخری جو ان کا غربہ تھا وہ یہ تھا کہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم محمد کو پتل نہیں کر سکتے ہیں ہم جو ہے ٹورچر کر کے تھگ گئے ہر طرح کی کوشش کر تھگ گئے تو انہوں نے جو ہے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر ایک بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں انہوں نے ایک دستاویز بنایا یعنی ایک ڈاکومنٹس لکھا گیا اور اس ڈاکومنٹس کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام جس قبیلے سے تھے یعنی رسول اللہ سلام بنو حاشم سے تھے اور بنو عبد المطلیق سے تھے تو یہ ابو طالب نے کیا کیا تھا کہ دیکھا جب میرے بھتیجے کو جان سے مار دیں گے تو اپنے قبیلوں کو گلا کہ ابو طالب نے کہ ہم لوگ ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ اب میرے بھتیجے کو اکیلے میں سپورٹ کرتے کرتے تھک گیا ہوں اور میں اکیلے نہیں سمال پا رہا ہوں کسی بھی وقت وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تو آپ سب قبیلہ والے ایک ہو جائیے یعنی ہم لوگ ابو طالب کا جو گھاٹی کے میں نہیں شامل ہوتا تو جتنے ایمان والے تھے ان کے قبیلے میں اور جتنے کفار تھے سب ہی ساتھ دینے کیلئے راضی ہو جاتے کہ ہم محمد کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ قبیلے کی بات آگئی تو جب رسول اللہ اپنے قبیلے کو لے شبہ ابی طالب میں منتقل وہ یہ کہ یا تو آپ لوگ اپنے قبیلے سے محمد صلی اللہ کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے پتل کر لیں اور اس سے پہلے وہ کیا اوفر کرتا ہے ابو طالب کو ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا رہتا ہے اممارہ اب وہ بہت خوبصورت اور بہت بانکہ جوان رہتا اور بہت بہادر رہتا ہے پورے عرب میں شجاعت میں بہت زیادہ نام کیا رہتا ہے تو یہ لوگ سارے سردار مل کے کیا کرتے ہیں بولید بن مغیرہ تمہارے تو دس بیٹے ہیں اپنے ایک بیٹے کی قربانی دو اور لے کر اس کو ولید بن مغیرہ کا وہ بیٹا کو لے سارے سردار ابو طالب کے پاس آتے اور کہتے دیکھو ہمیں لگتا ہے کہ تم بھی تو وہ دین نہیں اپنا رہے اسلام تمہارا بھتیجہ ضرور تمہاری بات نہیں مانتا ہوگا تم آجز ہوگے بھتیجے سے تب ہی تم جو اس کو نہ ادھر کر رہے اور پھر تم کرو گے تو سوچتا ہے ابو طالب بیچار آجز ہے بھتیجے سے پریشان ہے تو ایک کام کرو ہم یہ پلا پلایا بیٹا تمہیں دیتے ہے تم اس کو لے پالو پوس اس کو کھلاو پلاو اور ہمیں اپنا بیٹا دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں تو ابو طالب کہتے اللہ کی قسم اتنا برا سودہ تو کسی نے نہیں کیا ہوگا میں تمہارا بیٹا لے کر اسے پالو پوس اسے کھلاو پلاو اور کہتا ہے کہ اس کی دیت تمہاری دیت ہوگی اس کی نسرت تمہاری نسرت ابو طالب کہتے میں تمہارا بیٹا لے کر اسے کھلاو پلاو پالو پوس تم میرا بیٹا لے اسے قتل کر دو یہ کتنا برا سودہ ہے اب ابو طالب میں منتقل ہو جاتے کہ اب ان کا ارادہ پکہ ہو گیا محمد کو قتل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کو تب انہوں نے جو جو بنایا کہ یا تو آپ جبرن ہم کہتے ہیں کہ تم محمد کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم اسے قتل کر دے یا پھر تمہارا بوئی کٹ کیا جاتا ہے تمہیں الہیدہ کیا جاتا ہے نہ کوئی سامان تم تک پہنچنے دیں گے نہ تمہارا سامان خرید دیں گے نہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھے اٹھے گا بلکہ تمہیں اس گھاٹی میں محصور کر دیا جائے گا اور وہی کیا جاتا ہے یہ لوگ کیا کرتے سارے قبیلے والے عبد المطلب اور بنو حاشم کو اس شیب عبیطالب میں محصور کر دیتے کتنے سال کے لئے تین سال کے لئے تین سال کے لئے نہ ان تک کوئی کھانا پہنچتا ہے نا ان کا کوئی سامان خرید جاتا ہے یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ عورتی اور بچے بھوک سے بلبلاتے تھے رات کے وقت تو اتنی زور سے رویا کرتے تھے بھوک سے کہ حرم میں جو لوگ رہتے وہ آواز سنتے تھے ایسے بھوک تھی تو اس میں بھی قرائش نرم دل انسان تھے پہاڑی پیچھے سائٹ سے کچھ گلہ دے کچھ لوگ تھے جس میں سب سے زیادہ حضرت خدیجہ بھتیجہ تھے وہ اب الحکیم وہ جا 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 گلہ دے دیا کرتے تھے لیکن وہ بھی سفیشنٹ نہیں ہوتا تھا کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا تھا اب ایسی بھکمری کی آلم ہو گئی تھی یہ دونوں قبیلے والوں کے لیے کہ چمڑا جو تھا پیگلا پیگلا کے پلایا جاتا تھا اور پتے جو ہے اس کو اُبال کے دیا جاتا تھا لوگوں کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چمڑا سے پروٹین کی ضرورت پوری ہو جائے اور پتوں سے کاربو ہائیڈرٹ مل جائے تاکہ انسان سربائیب کر سکے تو زندہ رکھنے کے لیے یہ دو ہی چیز بچے تھے جانور کے چمڑی پیگلا آتے تھے اور پتوں کے بال کو پیلایا کرتے تھے تو اتنی بھکمری کیا حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی جو ہم آگلے ہفتے بسکس کریں تو اتنی بھکمری کی عالم ہو جاتی اس میں بھی حضرت ابو طالیب جو رہتے ہیں وہ اپنے بھتیجے کی کیسے پروٹیکشن کرتے ہیں کہ جب سو جاتے ہیں سب کو کہتے ہیں جلدی سے سو جاؤ جو اور جب سو جاتے ہیں تو اپنے کسی بیٹے یا بھائی یا کسی بھتیجے کو اس کی جگہ سے اٹھاتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی 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 اللہ اگر کوئی طاق میں لگا ہوا ہوگا محمد قتل کرنے کے لئے تو پھر وہ بچ جائیں گے یہ کرتے تھے لیکن یہ لوگ اسی طرح تکلیف میں گزار رہے تھے کھانے کھانے کو پریشان ایک مرتبہ جو ہے اسی طرح حضرت خدیجہ کے جو بھتیجے ہیں وہ گلہ بھیج رہے ہوتے کسی کے ہاتھ سے گہ بھیج رہے تھے تو راستے میں ابو جہل مل جاتا ہے اور ابو جہل کہتا کہ میں تو جانے نہیں دوں تب وہ جانے دیتا ہے تو یہ دیکھتے دیکھتے ایک دن 619 اسوی میں یہ معاملہ ختم ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے امر بن حشام ایک شخص ہے جو کفار کا ہی ہے وہ بہت نردل انسان رہتا ہے وہ کافی مدد کرتا ہے تو وہ جا کر کہتا ہے آتھکا جو ایک عورت ہے وہ رسول اللہ کی پوپی کا نام آتھکا رہتا ہے ابو طالب کی بہن اور عبدالمطلیب کی بیٹی تو ان کا بیٹا رہتا ہے زوہر تو یہ جو ہے امر بن حشام وہ جا کہتا ہے کہ زوہر کیا تم کو اچھا لگتا ہے کہ تم کھاؤ پیو اور پہنو اور آرام سے رہو تمہارے مامو وہاں جو ہے اور تمہارے ننیال والے بھکمری کے عالم میں رہے تو وہ زوہر جو کہتا ہے کہ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا لیکن کروں کیا میں تن تنہا تو کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا بھی ہو جو میرا ساتھ دے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا تو ہے تمہارے سامنے تو وہ کہتے کون تو کہتے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ تو کہتے نہیں دوسرے سے بات نہیں بنے گی تیسرا بھی ہو نا چاہئے تو وہ پھر مطمبی ندی کے پاس جاتے جو مہا سردار رہتا تو مطمبی ندی کہتے کہ واقعے میں اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا تو کوئی دوسرا ہو تو کہتے ہم دونوں تیار ہیں تو وہ کہتے کہ لیکن ہم تین سے بھی کام نہیں چلے گا اور چوتھا ہونا چاہئے تو پھر چوتھے میں ربیع بن زما کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پانچ میں میں پھر اور ایک شخص سردار کے پاس جاتے ہیں تو یہ پانچ لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس ڈاکومنٹس کو پھار دیں گے جا کر یہ ڈاکومنٹس لکھ کے یہ لوگ کہاں لگا دیتے تو زہیر جو رہتے ہیں اس کے رسول سرم کی پھوپی کے جو بیٹے رہتے وہ کہتے کہ یہ کام اس کی شروعات میں کروں گا تو وہ کیا کرتے صبح صبح اچھے کپڑے پہن کر فسٹیبل میں ہوتا ہے لوگ اچھے کپڑے پہن کے جاتے تو یہ بھی اچھے کپڑے وغیرہ پہن کے گئے اور وہاں پہ جا کے یہ ساری اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے کوریش والوں کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم آرام سے رہیں اور شہب ابی طالب میں ہماری قبیلے والے جو بنو حاشم عبدال مطلب مر میں مر رہے اور ان کی جو آہ ہے وہ اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی ہماری تو وہ اس طرح ساواز لگاتے ہیں ابو جہل مہیں پہ کسی گوشے میں بیٹھا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ان کا یہ انجام ہونا چاہئے تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ان کا یہ انجام نہیں ہونا چاہئے تم جب یہ دستاویز لکھ رہے تو اس وقت بھی ہم راضی نہیں تھے اور ہم اب بھی نہیں تو تیسرا کہتا ہے کہ ابو جہل اگر اب بھی تم مہین پر جب ان کی گفتگو نوک جھوک چل رہی ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہم پھاڑ کر رہیں گے اس دستاویز کو تو اسی خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں ابو طالب بیٹھے رہتے اور ابو طالب کس وجہ سے جاتے ہیں وہاں پر کیونکہ اللہ کی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں رات میں کہ چچا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہاں جو دستاویز ہے کھانہ کعبہ میں اس پہ اللہ نے اپنی کیلوں کو بھیج دیا اور ساری جو دستاویز وہ چٹ کر گئی صرف اللہ کا نام اس میں رہ گیا یہ ہی بتانے کے لئے ابو طالب وہاں آئے وے ہوتے ہیں اور جب ان کی نوک جھوک ہو رہی ہوتی ہے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ ایک قریش والو مجھے میرے بھتیجے نے یہ بات بتائی ہے یہ اس کی نبوت کی نشانی ہے اور اگر یہ بات صحیح ہوتی ہے تب تو تم اس دستاویز کو پھار دو اور مطم بن عدی جا کر دستاویز کو نکالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سارے جو دستاویز میں جتنے کلاوزز تھے سب کیڑوں نے کھا لیا صرف بسم اللہ حمہ رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کے نام تھے بس وہی باقی تھے باقی تمام دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا سال میں نبوت کے ساتوی سال میں رہا ہوئے اور اس حالات سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو نیکس ٹھیک انشاءاللہ ہم لگ گفتگو کریں کہ یہ جو معاملات ہوئے اس میں پھر اب ابو طالب اور حضرت خدیج رضی اللہ انہا کا وفات اور پھر اس دس نبی میں چار بڑے اہم کام ہوئے تھے چار بڑے اہم کاموں میں جو ہم نیکس بک انشاءاللہ دسکس کریں آج کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان وبرکاتہ